ہلو دوستو اسلام علیکم زوہانس فیملی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی میری پیاری پیاری بہنیں میں آج پھر سے حاضر ہوں آپ کو بہت ہی اچھے اچھے ٹپس اور آئیڈیاز بتانے کے لیے آج میں آپ کو وہ آئیڈیاز بتاؤں گی جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے تو ویڈیو کو فل ووچ لازمی کیجئے گا تاکہ پیاری پیاری بہنوں آپ کو اچھے اچھے سے آئیڈیاز بھیل سکیں اور آپ یہ آئیڈیا جو ہے وہ ٹرائز ضرور کر کے دیکھے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ ہی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا آئیڈیا نمبر ون کیا ہے تو تب بھی ہم موبائل فون چارج پہ لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی جگہ اویلیبل نہیں ہوتی جہاں ہم اپنا موبائل رکھ سکیں کبھی علماری کے اوپر رکھتے ہیں کبھی ادھر ادھر اور موبائل جو ہے وہ پروپرلی چارج پہ نہیں لگ پاتا تو اب جب بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو آپ کو اپنی بہن کو یاد کر لینا ہے اور آپ کو کرنا ہے سمپل سا کام اب آپ کو کیا کرنا ہے لینا ہے ایک شاپ پر دو ہینڈلز والا شاپ پر لے لیں گے آپ کسی بھی قسم کا اور میں بھی آپ کو موبائل چارج پہ لگا کے دکھاتی ہوں میں نے ایک ہینڈل اٹکا دیا ہے چارجر کے اوپر سے اور پھر چارجر لگایا ہے بورڈ میں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں چارجر کے پرن لگا دوں گے موبائل میں اور موبائل کو ہولڈ کر دوں گے اس شاپ پر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے آپ موبائل میں نے شاپ پر میں رکھا ہے اور اب یہ شاپ پر کا جو دوسرا ہینڈل ہے وہ بھی میں چارجر کے اوپر اٹکا دوں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا آپ کا موبائل بھی چارج ہو جائے گا تو ہے نا دوستو کمال کی ٹپ آ جاتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف تو ٹپ نمبر ٹو میں بات کریں گے ہم نیٹ کی یہ کونسی نیٹ ہے دوستو یہ وہ نیٹ ہے جس میں بچوں کے ٹوائز آتے ہیں سبزیاں آتی ہیں سم ٹائم مارکٹ سے بہت سی چیزیں اس طرح کی نیٹ میں آتی ہیں آپ نے چیزوں کی شاپ پہ بھی دیکھا ہوگا بچوں کے پاپڑ وغیرہ اس طرح کی جو اس نیکس ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی نیٹ میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ نیٹ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس سے کوئی بھی کام نہیں لیتے تو اس سے ہم بہت سارے یوزز کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس کے دو یوزز بتاتی ہوں تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی میری بہنوں دیکھیں اسے میں نے اس طرح سے فولڈ گیا یہ جو لمبی نیٹ تھی اس پر کوئی ٹوائر آیا تھا تو اسے میں نے اس طرح سے فولڈ گیا جب بھی آپ نے آنے جائیں گے اسے ہاتھ ساف کریں پیر دھویں اور جلدی آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی نیٹ تو آتی رہتی ہیں دوسری چیز بنا کے تیار کر لیں اچھے یہ چھوٹی والی نیٹ تھی اس میں شاید کوئی سبزی وغیر آئی تھی تو وہ بھی میں نے رکھ لی تھی اب اس میں کیا کرنا ہے اس کی نیٹ ہلکی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس میں میں نے ایک سافٹ سا کپڑا رکھ لیا ہے اب وہ ڈیشیس جس پہ کھانا وغیرہ جم جاتا ہے اور ساف نہیں ہوتا نارمل جالی اس پنچ سے تو اب کیا کرنا ہے اس سرک آپ ایک بنا کے لکھ لیں جب بھی کوئی تقریب ہو گھر میں زیادہ برتن ہو تو اس کو سرف پہ ڈیپ کریں سابون یا لکوڈ واش لگا کے آپ اس سے اور اس پہ اچھی طریقے سے برتن بڑے برتن وغیرہ بڑی ڈیشیس وغیرہ دھو سکتے تو جب آپ یہ لگائیں گے تو اچھے سے ساف ہو جائے گا اور آپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے اور یہ اچھا سا سپنچ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور جب جہاں آپ اسے ٹپڑا نکال کے اندر سے واش بھی کر سکتے ہیں اور اسے باربر بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو وہ نیٹ جو ہم پھینک دیتے ہیں اس سے دیکھیں ہماری دو اچھی سی چیزیں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو ہے نا دوستو زبردستی ٹپ اب میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاتی ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست سی ٹپ ہے جو آپ گھرے لو جو گاڑ سے ہی بنا سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اکثر سردیوں کے موسم میں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے بچوں کے بڑوں کے پونیوں میں درد ہوتا ہے اور ہم اس پر لگاتے ہیں کوئی بام وغیرہ اب اس طرح سے بچے کے اگر گھٹنے میں درد ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے جب بھی ہم کوئی بام وغیرہ لگاتے ہیں تو اسے ہم گرم کپڑے سے ڈھکتے ہیں یا کوئی دپٹہ وغیرہ بانتے ہیں تو بچے وہ کھول دیتے ہیں اور اس میں ہوا لگتی ہے تو اتنا درد میں آرام نہیں مل پاتا اب جب بھی آپ کوئی بام لگائیں گے بچے کے پیر پر تو سمپل سا ایک کام کریں گے کوئی بھی سوکس آپ کے پاس جو رف سوکس کی جوڑی ہوتی ہے اس میں سے آپ ایک سوکس لے لیں گے اور اس طرح سے کٹ کریں گے تو میرے پاس تھی زوہان کا ایک موزہ اسے میں کٹ کر کے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ لے لیں اور یہ اچھا سے پیٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں نیر پیٹ بن گیا ہے اور اسے آپ گھٹنے پر لگائیں اگر آپ بائک وغیرہ پر بھی سفر کر رہے ہیں اور بچوں کے گھٹنوں پر ہوا لگتی ہے تو بھی آپ اس طرح کا موزہ جو ہے وہ ریڈی کر کے بچوں کو پہنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ڈائریکٹ ہوا بھی نہیں لگے گی اور بام لگانے کے بعد جب پہنیں گے تو درگ میں بھی آرام آئے گا تو دوستو ہے نا یہ کمال کے ٹپ اسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا بزرگوں پہ بچوں پہ بڑوں پہ ٹپ بہت ہی کام آنے والی ہے آج جاتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف یہ نیکسٹ ٹپ جو ہے یہ لاسٹ ٹپ ہے اور بہت ہی زبردست ٹپ ہے جب بھی ہم سودہ لے کر آتے ہیں اس طرح سے مسالے وغیرہ میکرونی جیلی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسے ہم شاپر میں رکھتے ہیں پھر کیابنٹس پہ رکھتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں بہت ہی پریشان وہ ایک میس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سپیس بھی ہماری گھر جاتی ہے اور بڑنیوں میں بھی ایجسٹ نہیں ہو پاتے کوئی بھی کنٹینر وغیرہ لاتے ہیں ہم تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح کے دیکھیں میرے پاس تلو کا ایک کارٹن تھا اس طرح کا جب ہم آئل لے کر آتے ہیں تو یہ کارٹن پھینک دیتے ہیں تو دوستہ اب ہمیں اس کارٹن کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اور اس میں پروپر میں آپ کو یہ سارے چیزیں رکھ کر دکھاؤں گی جو بہت سارا سامان ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے کارٹن میں آ جائے گا سارا اور آپ کا میس بھی نہیں ہوگا تو یہ بہت اچھا سا آرگنائزر بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کا جو کارڈ ہوتا ہے جو گتہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے وہ ایزیلی پھٹا بھی نہیں ہے تو آپ اسے اٹھا بھی سکتے ہیں ویٹ رکھے اور اسے سیف کر سکتے ہیں کہیں بھی تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ لانگ ٹائم بھی چل سکتا ہے تو یہ کارٹن دیکھیں میں نے رکھ لیا تھا اس میں سارے میں مسالے ابھی آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ کتنا زبردستہ جو ہے وہ آرگنائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا جب بھی اس طرح کی کارٹن ہو آپ پھینکیں گے نہیں تو یہ ایک کارٹن میں دیکھیں اتنا سارا سامان آ گیا ہے تو تین سے چار کارٹن جو ہے وہ پورے کیبنٹ میں علام سے آ سکتے ہیں اور اس میں دھیرو سامان آپ رکھ سکتے ہیں جن کا کچن چھوٹا ہے وہ اس طرح کی پرابلم کو فیس کرتے ہیں تو وہ تین سے چار کارٹن میں بہت اچھا سارا سامان جو ہے وہ خوب سارا رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ٹپ ٹپ کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا کیبنٹس کم ہیں کچن چھوٹا ہے سامان ایجسٹ نہیں ہوتا کنٹینرز نہیں ہیں آپ کے پاس زیادہ تو آپ تیل کے ڈبے سے آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا کیبنٹ اور کیبنٹ میں اچھے سارے آ جیں گے اللہ حافظ ٹینک یو